ہائے گائز بلکم دوزا پاکستانی ہنگامہ ری ایکشن تمہیں ہی کتاب سلوحیریس ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عرباد ہوں گے تو میرا نام ماد اور میرا نام ہے خورم تو جس طرح دیوہ کو پتا نے نکالا ہے تھا اور جس طرح وہ دیوہ بنا اور آری بات ہے اب جو ہے نا وہ اس کا دوست جو ہے نا وہ بھی ایس ای پی بن گیا ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا تو جنتی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ سر یہ ہے دیوہ کچھ ہی دنوں میں اس نے جرم کی دنیا میں اچھا نام کا مالی آئے دوسرے ملکوں سے سونے کی بڑے پائمانے پر تسکری کرتا ہے حالانکہ ابھی تک انڈر ورڈ اور ڈرگ مافیا کا یہ میمبر نہیں ہے اچھا اور دیار یہ اچھے بھی کام کرتا ہے ہاں سر جندال ہے ویسے تو یہ کئی انڈسٹریز اور فیکٹریز کا مالک ہے مگر اس کا اصلی دندہ ہے ٹرکس کا اور سر یہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا سے بھی جڑا ہوا ہے اور سر یہ ہے لال سنگھ لال کنسکشن کے نام سے اس کی بڑی کمپنی ہے اس نے اپنی گنڈا گردی کی بدولت کئی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے نگر پالکہ کے کئی عدیقاریوں کو اپنے ساتھ لے کر سرکاری زمینوں پر بھی اس نے اپنی بیلڈنگیں کھڑی کیے پولیس میں اس پر کافی معاملے درز ہیں سر یہ ہے خان انڈرورڈ کا بہت بڑا ڈان یوں سمجھے کہ پیسوں کے لیے کسی کو مار دینا اس کا پیشہ ہے اس پر کئی نامی لوگوں کے ہتھیاں کے کیسز چل رہے ہیں یہ جندال اور لال سنگھ کے لیے کام کر رہا ہے مجھے افسوس ہے سر کہ پولیس ان کے خلاف اب تک کوئی صبوت نہیں جھٹا پائی ہے ہمیں پورا یقین ہے سر اگر ان چاروں کو کابو میں کر لیا جائے تو شہر سے کرائیم پوری طرح سے ختم ہو جائے گا مجھے ایک بات بتائیے جب آپ لوگوں کو اتنا سا کچھ معلوم ہے تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے میں آپ کو پرولم کیا ہے پرولم ہے سر اور پرولم ہے ہمارا کانون عدالت کی کاروائی میں بہت وقت گزر جاتا ہے سر اور یہ سب لوگ اپنے پیسوں کے بوتے پر بڑے بڑے وقینوں کو اپنی پیروی کے لئے کھڑا کر لیتے ہیں یہ تو عدالت ان کے گربان تک پہنچ نہیں پاتی ہے اور کیس کمزور پڑ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے بلکل نہیں سر پولیس ڈیوارٹمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ہم کو خاص عدکار چاہیے سر ہمارے پاس ایسے میجیسٹریٹ ہونے چاہیے جو رات کو بارہ بجے ایک بجے کبھی بھی ان کے خلاف ہمیں وارنٹ دے اور ہمارے پاس خاص عدکار ہونے چاہیے کہ ہم انہیں جب چاہیں حراست میں لے لیں اور ضرورت پڑھنے پر سچوگلوانے کے لئے ان پر تھرڈ ڈگری کا بھی استعمال کر سکیں میں جانتا ہوں آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بات سہی ہے ایک دھم سہی لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے مسٹر سکس ہے کہ اگر یہ ادھکار پلس ڈپارٹمنٹ کو دے دیے جائیں تو پلس ڈپارٹمنٹ ان ادھکاروں کا مسیوز نہیں کرے گا جیسے وہ اس نے پہلے والے نے کی تھی اگر کوئی بھی شخص ان ادھکاروں کا غلط استعمال کرتا ہوا پایا جائے اس کو بھی بخشا نہیں جائے اس کے خلاف بھی سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے یہ بات کی ایک بولی مجھے تمہارا سو جام اچھے لگا مسٹر سکس ہے شکریو سر اگر اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تو وہ مسیوز نہیں کروں گا چلو چلو کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں آکاش یہ تیرے لیے اس پین سے ایک دن تو اتحاس لکھے گا اتنا بڑا کام کرنا ہوگا مجھے اس پین سے تب تو اسے تو ہی رکھ اور تو ہی لکھ میرا لکھا اتحاس پڑھنا بہت مشکل ہوگا تیری باتیں بھی بس دیوہ شر بات کامال ہے اب تک اندر نہیں آیا اور کھانا بھی تیار ہے اور اس کے انتظار میں ہمیں بھوکا مت رکھنا اندر نے آج ہی چارج لیا ہے پولیس والا ہے ڈیوٹی پہلے کرے گا آہ 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 کیوں رہے کتنے پیسے ملے تجھے لال سے بستی خالی کرانے کے لئے آہ بھائی صاحب میں تو ادھر کبھی گئے نہیں میں تو گوہ میں تھا صاحب میں تجھ جیسے گنڈوں کی ذات بہت اچھی طرح سے جانتا آہ 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 ہاتھ لے لگا نا صاحب کانون ہم بھی جانتے ہیں آہ آہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تیری آواز اتنی کڑک کیوں ہے کیوں کیوں کیونکہ تُو جانتا ہے کہ تیرے پیچھے تیرا باپ لال سنگھ بیٹھا ہے آہ جو کانون کے دلالوں کو خرید کر تیری زمانت کرا دے گا آہ تب ہی چیز مات لیکن اب فخت بدل چکا ہے ان کو اتنی کھے آرڈر نہیں اپنے آپ کو لال کی چھتری سے علک کر لے کیونکہ اب اس شہر میں میں لال جیسے لوگوں کی ساتھ ہی ختم کر دوں گا آہ اس جیسے اسی پی ہونا چاہیے کیا بات ہے جوگانی صاحب ایک سر سائز لال بھائیہ کر رہے ہیں اور پسینے آپ کو چھوٹ رہے ہیں لگتا ہے بہت اچھی خبر سنانے والے آپ سنائیے سنائیے بہت اچھا موقع ہے کیا اچھی خبر ہے اس لال بھائیہ لال صاحب لگتا ہے وہ کالینا والی زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ لیگل طور پر نانا بھائی ٹرسٹ نے وہ زمین سکول بنانے کے لیے لی تھی انہیں کوٹ سے سٹے بھی مل گیا ہے میں ان کے وکیل سے بھی ملا اسے سمجھایا کی یہ کیس وہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں لیکن وہ سنتا ہی نہیں ٹرسٹ کے وکیل نے کوٹ سے سٹے لے لیا اور آپ آپ نے کیا تیر مارا وکیل صاحب لال صاحب میں نے ہر طرح سے کوشش کی مگر ہمارے لیے یہ سو کروڑ کا کھیل ہے اور آپ صرف کوشش میں لگے آئے ہاں اباہ ایک مکہ سے اٹھکیل کو مار دیا کیس کیا ہے کیا کیا ہے تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون ہاں لال سنگھ سے پنگا لے کے تُو نے اچھا نہیں کیا جات بھنا نہیں کنا کون وہ بھی اس کے سامنے اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دینا تو سب سے پہلے یہی بھاگے یہاں سے کوئی ہے جب نو سے پانچ یہاں کوئی نہیں سنتا تو پانچ کے بعد کون سنے گا یہ پانچ بجے کے بعد دیوہ کی عطالت شروع ہوتی ہے پانچ بجے کے بعد دیوہ کی عطالت شروع ہوتی ہے اب بچے تو تمہاری بیانی مار 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 چانور کو مارنے کے لیے چانور بننا پڑتا ہے بابو جی صحیح بات ہے ان کے سامنے شریف روڈ ہیں تو یہ پھر اور ماریں گے بھائی مزہ آگیا یعنی کہ اب ایسی پی اندر سکسینہ نے جو ہے نا وہ لے لیا چارٹ ہی کہ ان کی گنڈا گردی ختم کرنے کے لیے کیونکہ جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ظاہری بات یہ وکیل کروا کے اپنے آپ کو چھڑوا لیتے ہیں پیسے دے کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ مطلب پیسے دیتے ہیں اور اس بندے کو ہاں مطلب یہ چھڑوا لیتے ہیں تو دوسری طرف سے یہ ہے کہ مکھے منتری جو ہے اس نے دے دیا ہے اور ایسی پی سکسینہ نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر جیسے وہ پہلے والا تھا اس نے بولا اگر کوئی تھرڈ ڈگری میں مجیوز کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی کیس کرنا چاہیے اور دیکھ جب اس کو چارج میرا اس نے لال سکسے بندے کو کیسے پکڑ کے مار رہا صحیح مار رہا تھا اور دوسرے بندوں کہتا ہے تم مجھے پتا اس لیے بول رہا ہے کہ تیرے پیچھے تیرا باپ بیٹھا اور تجھے وہ چھڑوا لے گا صحیح چارج کرتا ہے اور ادھر سے سنی پاہ جی نے اپنے بھائی کو پن کے ساتھ دیا اس کے بھائی کا نام بھی لکھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ تم ایک دن اس پین سے احتیاز لکھو گے کہتا ہے نہیں تو اچھا لکھے گا کہتا ہے میرا احتیاز لکھا وہ کوئی پڑ نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے دیوہ کے کیا کہاں اور اوپر سے اس کے جو دیوہ کے پتا ہے نا تو اس نے بھی لال سنگھ سے پنگا لے لیا ہے اور وہ گنڈے مارنے آیا تھے تو جیسے وہ کوڑ میں بھاگ کے جاتا ہے کہتا ہے ابھے یاد اس کی اگر آنکھوں کی پٹی کھول دو تو سب سے پہلے یہی بھاگے گا کہتا ہے ناو سے پانچ تک کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہوگا تو اوپر سے دیوہ آ جاتا ہے کہتا ہے پانچ بجے کے بعد دیوہ کی عدالت شروع ہوتی ہے میرا لکھر وہاں سے بیرون کا صحیح ڈھکائی کرتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پتا کو بولتا نہ کہتا ہے جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑ اور صحیح بات ہے اگر وہ ظلم کر رہے ہوں اگر آپ ان سے ڈر ہوگے تو وہ تو اور ظلم کر رہیں گے لیکن ان کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے جو دیوہ نے کیا تو یار کیسا سین آپ کو لگا کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا نئے سوڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیارہ کیے تو بائے